السلام علیکم آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی صحت پر بہت اثر انداز ہو سکتا ہے کھانوں کے ملاوٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کھانے ملانے سے حاصلے کے مسائل اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ساتھ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سے کھانے ساتھ ایسے ہیں جن کو ملانے سے پریز کرنا چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں پہلی چیز ہے کھانے کے فوراں بعد پھل کھانا پھل جلدی حضم ہوتے ہیں جبکہ دیگر کھانے دیر سے حضم ہوتے ہیں یہ پیٹ پھولنے کا سبب بن سکتا ہے پھلوں کو کھالی پیٹ یا کم از کم کھانا کھانے سے تیس من پہلے کھانا بہتر ہے جو اسی چیز ہے دودھ اور کیلہ یہ ملاوار تیسم میں زہریلے مادے پیدا کر سکتی ہے جو بھاری پن اور حاسمے کے رفتار کو کم کر دیتی ہے اگر آپ کو کیلہ پسند ہے تو اسے دودھ کے بغیر کھائیں اسے پروٹین جیسے گوشت کے ساتھ نشاستے والے کارب جیسے آلو ملا کر کھانا حاسمے کے لئے مشکل ہوتا ہے پروٹین کو حضم کرنے کے لئے تضابیت والی فیضہ درکار ہوتی ہے جبکہ کارب کو الکلائن فیضہ یہ تضاد حاسمے کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اپنے پروٹینز کو نشاستی والی سبسیوں کے ساتھ ملا کر کھائیں دہی کے ساتھ پھل ایک مشہور ناشتہ ہے مگر یہ مثالی نہیں ہے دہی کی تضابیت پھلوں کے حازمے میں وکاوت بن سکتی ہے جو زہریلے مادے اور کچھ صورتوں میں الرجی کا سبب بن سکتی ہے سادہ دہی کے ساتھ شہد یا دارچینی جیسے مسالے ملا کر استعمال کریں پنی اور گوشت اگرچہ مزیدار ہوتے ہیں دونوں میں پروٹین اور چربی زیادہ ہوتی ہے جو حضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے یہ سست حازمے اور بھاری پند کا سبب بن سکتا ہے انہیں الگ الگ استعمال کریں ٹرماتر اور نشاستے جیسے ٹرماتر کی سوست کے ساتھ پاستہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں ٹرماتر کی تضابیت نشاستے والے کھانوں کے حازمے میں رکاوت بن سکتی ہے جو بدحضمی کا باعث بن سکتی ہے ٹرماتر کو نشاستے والی سبزیوں یا پروٹینز کے ساتھ ملا کر کھائیں آخر میں ہیں سٹریس فوٹ جیسے لیمن اور اورنج اور دودھ سٹریس فوٹ کی تضابیت دودھ کو پیٹ میں پھار سکتی ہے جو پیٹ پھولنے اور تکلیف کا سبب بن سکتی ہے انہیں ساتھ ساتھ نہ کھائیں یہ تھی ساتھ کھانے جن کو ملانے سے پریس کرنا ضروری ہے کھانے کے ملاوٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی مجموعی صحت میں نمائی بہتری لاسکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ لا حقیس